موسیقی ہیدرباد کے علاوہ تلنگانہ کے مختلف ازلاؤں سے مل رہی اطلاعات کے مطابق موسلم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے معلینہ مسلم بند اور یوم سیاہ کامیاب اور پرام رہا شہر ہیدرباد و سکندر آباد میری مسلم تادرین نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی دکانات اور کاروبار کو بند رکھا چار منار اور اس کے اطراف اقناب کے علاوہ افزل گنج اولڈ موٹر پارس سدی امبر بزار مشیر آباد بھولکپور کے علاقوں میں مجموعی طور پر مسلمانوں کے دکانات اور کاروبار بند رہے ممبئی پولیس نے نوائدہ سے ایک بیس سالہ شخص کو گرفتار کیا جس پر الزام ہے کہ اس نے کچھ دن قبل ممبئی کے امیلے زیشان صدیقی دفتر میں کال کر کے انہیں جان سے معنی کی دھمکی دی تھی پولیس کے مطابق یہ کال باندرہ ایسٹ میں واقع زیشان صدیقی کے عوامی راکتے دفتر کے لائن بلائن نمبر پر موصول ہوئی تھی ایپورٹ کے مطابق دھمکی آمیس کال گزشتہ جمعہ کی شام کو کی گئی تھی جس میں نہ صرف زیشان صدیقی بلکہ اداکار سلمان خان کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا اور فون پر پیسوں کا مطالبہ کیا گیا تھا زیشان صدیقی کے دفتر کے ایک ملازم کی شکایت پر باندرہ کے نرمن لگر پولیس اسٹیشن میں نامعلوم افراد کے خلاف مخدمہ درش کیا گیا تھا شکایت کی بنیاد پر پولیس نے ملزم کی تلاش شروع کی اور مخام کا پتہ لگاتے ہوئے گرفتاری عمل میں لائی مین ہارٹ کی ذریخ حیادت کنسوٹ ٹیم نے موسیٰ ندی ریور فرنڈ ڈولپمنٹ پروجیکٹ کے لیے اپنی تفصیلی ریپورٹ پیش کی تھی چیف نیسٹر ریوند ریڈی نے اعلان کیا کہ اس پروجیکٹ کی بنیاد نومبر کے پہلے ہفتے میں رکھی جائے گی انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ باپو گھاٹ پر مہاتمہ گاندی کا دنیا کا سب سے بڑا مجسمہ نصب کیا جائے گا انہوں نے صحافیوں کے ساتھ غیر رسمی باتچیت میں کہا کہ حال ہی میں حکومت اس منصوبے کو عملی جامع پہنانے کے لیے چینڈر نومبر میں جاری کیا جائیں گے اور باپو گھاٹ سے کام شروع ہوگا ندی کے کنارے والے رہائشیوں کی طرف سے سخت مخالفت کے باوجود وزیرالہ نے زور دیا کہ اس منصوبے کو کسی بھی خیمت پر شروع کیا جائے گا ریونٹریڈی نے تقریباً دو گھنٹے کی باتشیت کے دوران کہا کہ میں اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بحث کے لیے تیار ہوں اور جلد ہی ایک آل پارٹی میٹنگ بلائی جائے گی روشنیوں کا تہوار دیوالی پورے ہندوستان میں جوش و خروش کے ساتھ بنایا جاتا ہے یہ بیک وقت بچوں اور نوجوانوں میں جھلت جانے اور زخمی ہونے کا خطرہ رہتا ہے اس لئے ان خطرات پر توجہ دینا ضروری ہے حادثاتی طور پر جلنے والے زخمیوں میں حال یہ اضافہ ہوا ہے ڈاکٹر پی آر کے پرساد ایک سینئر کنسٹرٹ ہے اور اپولو ہسپیٹل کے پلاسٹک سرجن نے کہا کہ اس تہوار کے دوران زیادہ سے زیادہ بیداری کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ ہر سال ہم دیوالی کے دوران جلنے کے واقعات میں خاطر خواہ اضافہ دیکھتے ہیں ان میں سے زیادہ تر چھوٹے احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے اور پوری ابتدائی تبیم نہ دینے میں تاخیر سے خطرناک ہو جاتی ہے اس لئے ممکنہ خطرات سے محفوظ رہنے کے لئے درجہ سے ان احتیاطی تدابیر اختیار کریں آتش بازی کرتے وقت سوتی کپڑوں کا انتخاب کریں اور پٹاخوں کو روشن کرنے کے لئے آتش گر مواسط دور کھلی جگہوں کا استعمال کریں سیکریٹری تلنگانہ پبلک سرویس کمیشن ڈائریکٹر ای نوین نیکلنس نے بتایا کہ محکومجاتی امتحانات میں شرکت کے لئے آن لائن درخواست داخل کرنے کے آخری تاریخ اکتیس اکٹوبر کو دی گئی ہے کہ امتحانات نومبر میں کمپیوٹر بیس تاریخی سے مناخت کیے جائیں گے امتحانات ہائیدرباد میٹرو جولپمنٹ آتھاریٹی کے حدود میں ہائیدرباد رنگاریڈی اور میرچل ملکاج گری میں ہوں گے مزید تفصیلات کے لئے کمیشن کی ویب سائٹ پر وزیٹ کریں آل انڈیا مجلس اتحاد اور مسلمین ایم آئی ایم نے مہاراستہ اسمبل انتخابات کے لئے پندرہ امیدواروں کی ناموں کا اعلان کیا ہے پارٹی نے سمرات مانک راو سروہ ادھے کو آکولا کی مرتی جاپور اسی اسمبلی سیر سے اپنا امیدوار بنایا ہے جبکہ مہش کمار مہادیو کاملے کو سانگلی کی میراد اسی اسمبلی سیر سے اپنا امیدوار بنایا ہے جبکہ ریاستی صدر امدیاز جلیل اور انگباد اسیر سے امیدوار ہیں اور انگباد سنٹرل سے ناصر صدیخی ممبئی کے بھیونڈی ویس سے وارث پتھان ممبئی کے ورسوہ سیر سے رئیس لشکریہ ممبئی کے بائیکلہ سیر سے فیاض احمد ممبئی کے ممرہ سیر سے سیف پتھان ممبئی کے کلہ سیر سے ببیتہ کاندی مالگوں سے مفتی اسماعیل دھولے سے فاروس شاہ شولاپور سے فاروخ شہبادی امرواتی سے عبدالنازیم ناندر ساؤتھ سے سید موین اور ناکپور سے کریتی ڈونگرے شامل ہے مغربی بنگل پولیس نے منگل کے روز نورس 24 پرگرنا زلے کے حسن آباد میں ایک ڈاکٹر کو ایک خاتون مریضہ کو بےہوشی کا انجیکشن دے کر زیادتی کرنے کے الزام میں گرفتار کیا زلے پولیس ذرائع نے بتایا کہ متاثرہ اور اس کے شہر کی شکایت کی بنیاد پر ڈاکٹر کو گرفتار کیا گیا خاتون نے اپنی شکایت میں الزام لگایا کہ کچھ دن پہلے جب اس کا شہر یاسس سے باہر گیا تھا تو وہ ملزیم ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے گئی تھی شکایت کے مطابق ڈاکٹر نے پہلے اسے بےہوش کیا اور پھر اس کی اسمت دریقی یہی نہیں ملزیم ڈاکٹر نے متاثرہ کی بےہوشی کی حالت میں کچھ تصاویر بھی لی اس کے بعد ملزیم نے اسے تصاویر وائرل کرنے کی دھمکی دے کر بلیک میل بھی کیا فی الحال کے لیے بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے شکریہ